اسلام علیکم اور ملکم ٹو ہانی آز کچن آج میں آپ کے لئے بناؤں گی سوجی کی برفی آسان طریقہ ہے بنانے کا یا سوڑی محنت ہے اسے سوجی کو بھوننے میں پر یقین جانی ہے جب آپ اس طریقے سے سوجی کی برفی بنائیں گے تو آپ کو کھانے میں بہت زیادہ مزانے والا ہے بہت زیادہ تیسٹی ہوتی ہے تو میں دعا کرتی ہوں کہ یہ ریسپی جو ہے سوجی کی برفی کی آپ کو بہت بہت پسند آئے اور آپ اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا تو ہم زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کریں گے اور شروعات کرتے ہیں اس کے لئے دیکھیں سب سے پہلے یہاں میں نے ایک برتل لے لیا ہے اور اس میں میں تھوڑا سا گھی ڈال رہی ہوں قریب 3 فورتھ کپ ہم گھی لے رہے ہیں اور گھی کو ہم ہلکا سا گرم ہونے دیں گے اور اس کے بعد میں ہم اس کے اندر الائچی ڈال دیں گے یہاں میں قریب 6 ہری الائچی ڈال کر رہی ہوں الائچی اس میں ڈالنے کے بعد میں میں اس میں دودھ ڈال دیتی ہوں میں دودھ یہاں 2 لیٹر ڈال کر رہی ہوں اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب ہی میں چاشنی پرپیر کر رہی ہوں اور چاشنی میں پوری طریقے سے دودھ کی بنا رہی ہوں یہ کمپلیٹلی جو ہے جو ہم صرف دودھ کی چاشنی بنا رہی ہوں یہ اپشنل ہے آپ چاہے تو دودھ اور پانی ہاں فیر آف لے سکتے ہیں جیسے میں نے ہاں دو لیٹر کمپلیٹلی دودھ لیا ہے آپ آدھا دودھ آدھا پانی لے لیجئے اور اس کی آپ چاشنی بنا لیجئے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب ہم ہمیں ہلوہ ہمارا جو ہمارا ہلوہ ہے یا آپ اسے برفے کہیے جو بھی اگر وہ رچ آپ کو چاہیے تو آپ اس میں جو ہے کمپلیٹلی دودھ کیجئے جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں اس طریقے سے آپ شاشنی بنائیے اور اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے تھوڑا سا زافران ڈال دیا ہے اور زافران ڈالنے کے بعد میں یہاں میرے پاس ڈھائی کپ شکر ہے جو میں نے کپ یوز کیا ہے وہ قریب ہمارا جو نورمل کپ ہوتا ہے 300 to 350 ایملز کا جو کپ ہوتا ہے وہ میں نے یوز کیا ہے اور اسی نام سے میں سوجی بھی لینے والی ہوں اور اسی نام سے میں نے شکر بھی لیا ہے تو شکر میں نے ڈھائی کپ لے لیا ہے اور اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اچھا سا بوائل ہونے لگا ہے اور بوائل اتنا ہو گیا کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہونے لگا ہے مقصد یہ ہے چاشنی ہماری ایک تارگی تیار ہو جانی جائے تو اب ہم چلتے ہمارے نیکس ٹیپ کی طرف ہم سب سے پہلے سوجی بھون لیں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو کپ میں نے یوز کیا ہے میں نے اس کپ سے تین کپ سوجی لے لیا ہے اور سیم کپ کی میجرمنٹ سے ہی میں نے شکر بھی لیا تھا اور میں شکر میں نے ڈھائی کپ لیا تھا تو اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ سوجی کو ہم ڈرائی روست کر رہے ہیں اور اسے کم سے کم چھا سے پانچ منٹ ڈرائی روست کرنے کے بعد میں ہم اس میں قریب چھے سے ساتھ بڑا چمچ جو ہے ہم ملٹ کیوئی جو گھی ہے وہ ڈالیں گے اور گھی ڈالنے کے بعد میں اگین وہی پروسس ہے کہ ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے اور آپ میڈیم فلیم پر سوجی کو بھونیے اگر سوجی بھوننے لگیں گے تو وہ ہوگا کہ بہت جلدی سے لال ہو جائے گی اور ہمیں کوئی برنٹ یا جلا ہوا فلیور نہیں چاہیے ہماری سوجی میں بہت ہی اچھی سی اس میں ایک سوندھی سی خوشبو آنے چاہیے تو ان آرڈر کی ہم وہ اچھی خوشبو آ جائے ہمارے سوجی میں آپ اسے میڈیم فلیم پر اچھے سے بھون لیجئے اس کا کلر جو ہے میڈیم فلیم پر آپ چینج ہونے دیجئے ہائی فلیم پر بلکل بھی آپ سوجی کو مت بھونی ہے اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوجی کا کلر ہمارے روے کا کلر جو ہے وہ ہلکا بدامی ہو گیا ہے تو یہ کلر ہمیں چاہیے سوجی کا اب ہمارا نیکس ٹپ آ جائے گا ہم اس کے اندر ہم نٹس لے لیتے ہیں آپ کی چوئیس کے آپ کوئی بھی نٹس لے لیجئے یہاں میں نے دیکھئے بادام پستا میں نے بہت باری کاٹ کے رکھا ہے تھوڑے سا میں نے کاجو بھی لے لیا ہے یہ ساری نٹس جو ہیں میں نے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے اور میں نے یہ سوجی میں ایڈ کر دیا ہے اچھا سوجی میں اسے شامل کرنے کے بعد میں اگین ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے تھوڑا سا ہماری نٹس بھی اچھے سے روسٹ ہو جائیں اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ہمارے جو روا تھا میں نے اس کو آنچ سے ہٹا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کتنا اچھا دانیدار ہو گیا ہے کتنا اچھا گولڈن کلر ہو گیا ہے ہمیں دیکھیں آپ قریب سے دیکھ لیجئے اسے بس اس ٹیکچر آنے تک آپ کو سوجی کو بھون لینا ہے کالر اس کا ٹیکچر جتنا گرینی ہو گیا ہے آپ کو یہ اچھیو کرنا ہے اور اب ہم چلتے ہیں ملک کی طرف ملک کو میں جو چاشنی میں بنا رہی تھی دودھ کی میں آپ کو دیکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں دودھ جو ہے وہ گھٹ کے اب قریب ایک لیٹر ہو گیا ہے یعنی میں نے دو لیٹر دودھ لیا تھا میں نے اس کو اچھا سا پکا لیا ہے اس کی چاشنی بھی تیار ہو گئی ہے اور دودھ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ وہ ہلکا لکا بوئل ہو رہا ہے جو ہم نے سوجی بھون کے رکھی ہوئی تھی میں اسے اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں ہمارے جو دودھ کی ہم نے چاشنی پرپیر کی ہے اس کے اندر جو ہم نے سوجی بھون کے رکھی ہوئی تھی جو روا ہم نے بھون کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ سوجی کا جو ٹریٹ ہے وہ فٹا فٹ جو ہے سارا لیکوئٹ سوک اپ کر لیتا ہے پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو لیکوئٹ تھا اس میں وہ بہت زیادہ رنی نہیں تھا یعنی جو ہلوہ ہمارا جو سوجی کی برفی تیار ہوگی وہ بہت زیادہ جو سوجی کو بہت زیادہ بلو آپ نہیں ہونے دیتے ہیں ہم بہت بھوگنے نہیں دیتے ہیں تو وہ ہمارا جو برفی تیار ہوتی ہے وہ کافی دانے دار ہوتی ہے اس میں دانے بہت اچھے ہوتے ہیں تھوڑی سی چوئی کنسسٹنسی ہوتی ہے تو یہ جو ٹیکسچر ہمارے انڈ میں تیار ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا سوجی ہے وہ دھیرے دھیرے سوک رہا ہے مطلب اس نے لیکوئٹ سارا ایبزورب کر لیا ہے میں نے اس ٹیج پہ بھی اس کے اندر تھوڑے سی نٹس ڈال دیا ہے اب آپ اسے چلاتے رہیے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کم آپ کا یہ سوجی کی برفی ہے وہ تیار ہو گئی ہے جب وہ دیکھیں وہ سائیڈ جو ہے جس بھی برتن میں آپ اسے پکا رہے ہیں وہ سائیڈ چھوڑنے لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بلکل ایک شیپ جو ہے وہ لے رہا ہے مطلب میں اسے سپون سے جب ہلا رہی ہوں تو وہ بلکل ایک ساتھ میں بہت جلی سے ساتھ میں نہیں آ رہا ہے وہ تو اس ٹیج پہ جب وہ اپنے اندر ہی کولاپس ہونے لگے تب آپ سمجھ جائے کہ آپ کا سوجی کی برفی جو ہے وہ کمٹیٹی تیار ہے اس میں تھیروسا کیوڑا ڈال دیجئے اور اسے ہم ایک سٹیل کی پلیٹ میں پریفیلپلی ایک سٹیل کی پلیٹ ہی لیجئے اس میں ہم ہمارا جو برفی ہے ہمارا جو مکسچر ہے اس وقت سوجی کا وہ ہم ٹرانسفر کر لیں گے اور اسے ہم یونی فارملی جو ہے سپریٹ کر لیں گے اوپر سے آپ اپنی چوئس کے نٹس ڈال لیجئے اس کے بعد ایک سٹیل کی سپون سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں کیسے کر رہی ہوں ہلکا ہلکا پریس کر رہی ہوں جتنے ہم نے نٹس اوپر سے ڈالیں وہ بھی اچھے سے بیٹھ جائے اور اوپر ہمیں ایک کلین سا ایک لیئر مل جائے ایک یونی فارم سا ایک کلین سا لیئر گلوسی سا بلکل اب ہم اسے تھنڈا کر کے پھر کٹ لیں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اسی کلنگ فرم لگا کے چھوڑ دیا تھا وہ اچھا تھنڈا ہو گیا ہے اور اب میں اسے کٹ لیتے ہوں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو آپ لائک کا بیٹن ضرور دبائیے گا میری چینل کو اور اسے ریسپی کو بھی اپنے فیملی اور فرنز میں ضرور شیئر کیجئے اور یہ دیکھیں لگ بگ میرا کاٹ کی ہو گیا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے آپ میری کسی بھی upcoming recipes کو مسنا کر جائیں یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ سو جی کا برفی یہ اتنی اچھی تیار ہوتی ہے کنسسٹنسی کی بہت اچھی ہے بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوئی ہے سو جی انڈیویجیل سو جی وہ زیادہ پھوگی بھی نہیں ہے بہت اچھی دانے دار ہے تو اس طریقے سے آپ ایک بار سو جی کی برفی بنائیے آپ خود بھی کھائیے اور اپنوں کو بھی کھلائیے انشاءاللہ آپ جسے بھی کھلائیں گے اسی ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار ایک اور بہترین سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں